نحمدہ و نصلے علیہ رسول کریم اما بعد فاؤزباللہ منہ شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایسی مہد ملک اور ایسی می آفیشل پیج دو لائک اور شیئر می ویڈیوز آج میں آپ کو کچھ ایسی باتیں بتانے والا ہوں جو آپ کو پسند بھی آئیں گی اور آپ کے دلوں میں بھی اتر جائیں گی ہم اکثر سوچتے ہیں کہ ہماری زندگیوں میں سکون کیوں نہیں اللہ نے سکون دنیاوی کاموں میں نہیں رکھا بلکہ سکون تب ہی ملے گا جب آپ اپنا سر اس کے حضور سجدے میں رکھو گے کیونکہ انسان کی تخلیق کا سبب بھی یہی تھا کہ بندہ اپنے رب کی عبادت کرنے لگ جائے آج کی میری ویڈیو مومن کی مہراج یعنی نماز کے بارے میں ہے نماز کیا ہے؟ نماز جنت کی کنجی ہے یہ وہی نماز ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کی تھنڈک تھی یہ وہی نماز ہے جس میں آپ اپنے رب سے ڈائریکٹ بات چیت کر سکتے ہیں اس سے مانگ سکتے ہیں جب ہمارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مہراج پہ تشریف لے گئے تو اپنے ساتھ اس امت کے لیے نماز کا توفہ لائے جس کے ذریعے یہ امت اپنے رب کو راضی کر سکے اپنی بخشش کر سکے اپنی منتیں کر سکے اپنی حاجتیں بیان کر سکے اپنی فریادے سنا سکے اور اپنے رب سے اپنے لیے دنیا اور آخرت کی کامیابی مانگ سکے نماز اللہ تعالی نے ہمیں تکبر سے پاک کرنے کے لیے فرض کر دی ہے اگر زندگی میں راحت اور برکت کی تلبگار رہو گے تو نماز ہی اس کا حل ہے بے شک نماز ہی وہ بہترین ساتھی ہے جو آپ کی زندگی میں قبر تک آپ کا ساتھ دیتی ہے اور پھر قبر سے حشر تک آپ کو اکیلا نہیں چھوڑتی اور پھر حشر سے جنت تک آپ کا ساتھ دیتی ہے نماز دین کا ستون ہے اور اگر ستون ہی قائم نہ رہے تو پھر بندہ دیندار ہونے کا دعویٰ کیسے کر سکتا ہے مسلم اور غیر مسلم کے درمیان میں فرقی یہی ہے کہ فرقی نماز کی وجہ سے ہے نماز ہی اللہ تعالیٰ کی رضا مندی ہے نماز ہی دل اور چہرے کی نورانیت ہے سکونِ قلب ہے رحمتِ الٰہی کا ذریعہ ہے بے پردگی سے روکتی ہے روزی میں برکت ڈالتی ہے قبر میں آپ کی آپ کا پکا ساتھی ہے حشر میں آمال نامہ نماز کی بدولت ہی بھاری ہوگا نماز جنت کا اجازت نامہ ہے اور دوزخ کی آگ سے نجات کا ذریعہ ہے میدانِ حشر میں سب سے پہلے جس چیز کے بارے میں پوچھا جائے گا وہ ہے ہی نماز تو دوستو نماز قائم کریں اور اپنی دنیا اور آخرت دونوں کو سواریں دیکھنا نماز پڑھنے سے آپ کو کتنا سکون ملتا ہے اگر میری یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے شکریہ